لجنہ امائلہ ہمارے گھر لجنہ کی اجلاس ہوا کرتے تھے یہاں تک کہ ہم ان اجلاسوں سے تنگ آ جائے کرتے تھے صبح صبح عورتیں کٹھی ہو جاتے تھیں ہمارے سین میں اور ہم سوتے سوتے ہم اپنے لحاف میں ڈال لیا کرتے تھے وہ پھر بھی تنگ بات کیا کرتے تھے اور ہفتے کا دن جب وہ اجلاس ہوتے تھے لجنہ کے وہ ہمارے لئے سب سے بڑا عذاب کا دن تھا تو لجنہ کے جو ہنگامے تھے ان میں بچپن میں تو ہمیں تکلیف ہی ہوتی تھی اور بڑے ہوکے ہمیں دیکھا کہ اس کے نتیجے میں خدا کی فضل سے ہمارے گھر کافی رونک ہوا کرتی تھی یہاں تک کہ بقیدہ وہاں نمازیں بھی ہوا کرتی تھیں عورتوں کی مجھے جہادہ رفتانی محمونہ مرہومہ وہ نماز پڑھایا کرتی تھی اور ہم دیکھا کرتے تھے ماشاءاللہ کہ بہت دور دور سے عورتیں آخر ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی بہت دور سے عورتیں آخر